بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج چند ایک جو چھوکی خبریں ہیں لیکن اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس میں اس وقت تحریک انصاف نے اپنے بقائدہ طور پر مزید چھے عراقین کو جو ہے وہ پارٹی ارغنیت جو ہے ان کی معتل کر دی ہے اور اس کے ساتھ جو مسلم نون اور پاکستان پپلز پارٹی کے تضادات کا معاملہ ہے وہ مزید کشیدگی اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اور نواز حریف صاحب کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ رکھوں گا اور وزیراعظم صاحب نے آج ایک اہم ترین بیان دیا اس حوالے سے لیکن جو آج اہم ترین دو ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہیں عمران خان صاحب کا جو طاقتور حلقوں سے بار بار مذاکرات کرنے کی پیشکش تھی اب اس پر جو ہے وہ مصبت ریزلٹ آنا شروع ہو چکا ہے اور بہت جلد جو ہے عمران خان صاحب کے طاقتور حلقوں کے ساتھ مذاکرات تیب پا جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے کہ پرویز کھٹک جو صاحب کا رکن پاکستان تحریک انصاف تھے انہوں نے اب بقائدہ طور پر ایک نیا پلان شروع کر لیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف پر قابض ہونے کے لیے یہ پلان بنایا گیا ہے اور اگر وہ اس معاملے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ پھر تمام تر جو پاکستان تحریک انصاف کے عراقین اس وقت پارٹی کے ساتھ ہیں ان کو جو ہے وہ فارق کر کے ایک نئی جماعت کے طور پر اپنی ٹیم بنائیں گے تو اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن سے دبائی آئے تھے اور وہاں سے وہ بقاعدہ طور پر سعودی عرب گئے جس کے بعد فضل الرحمان کی طرف سے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا جس کے بعد پھر سے نواز شریف نے دبائی واپس آنے کا پلان بنایا جبکہ ان کا پہلے جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ وہ سعودیہ سے لندن روانہ ہوں گے لیکن اب جو ہے ان کے پلان کو دوبارہ سے ریس کجول کر دیا گیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سعودیہ سے نہ تو دبائی جائیں گے اور نہ ہی وہ لندن واپس جائیں گے وہ وہاں سے اب بقاعدہ طور پر چائنہ کا دورہ کریں گے یہ جو دورہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس دورے کو کیا رنگ دیتی ہے کیا یہ علامیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر چائنہ نے جو ہے وہ انوائٹ کیا نوازشتیب کو یا پھر جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے وہاں پر گیر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس پر چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو دورہ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی وہ اہم ترین ملاقات بھی کریں اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس کا ایک مقصد طاقتوروں کو پیغام بھی دینا ہوگا کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ نوازشریف کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں تو اس لیے جو ہے اگلی عزارت عزمہ کا عہدہ نوازشریف کو دیا جائے اس کے ساتھ شہبازشریف صاحب نے بھی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ سے موقع ملا اور ہماری حکومت آئی تو ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے اگر آپ نوازشریف کو وزیراعظم بنائیں تو میں آپ سے یعنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو تقدیر ہے وہ بدل دیں گے لیکن ان سے یہ سوال وہاں پر کوئی بھی کرنے والا نہیں تھا کہ آپ جو گزشتہ تین دفعہ آپ کے بائی جو ہیں وہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اور گزشتہ جو ایک سال دو ماہ سے تقریبا آپ خود جو ہیں وہ براجمان ہیں تو آپ نے کس قدر جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر بدلی ہے وہ عوام بھی جانتی ہے اور آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں تو اس طرح جو اس وقت حکومت ہے وہ عوام کو دوبارہ سے بے وقوب بنانا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہبازشریف صاحب کو جو تحفظات ہیں انہوں نے وہ بھی ساتھ ہی اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے علاوہ جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو ہم اس کو صدق دل سے جو ہے وہ قبول کریں گے اور بقاعدہ طور پر ان کا ساتھ دیں گے ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس میں پاکستان پپلز پارٹی بھی آ سکتی ہے اور تحریک انصاب بھی جو ہے اگر الیکشن میں آتی ہے تو وہ بھی ایک اہم بات ہوگی اس طرح انہوں نے اظہار کیا ہے کہ اگر کوئی اور پارٹی ہے وہ بھی آ جائے تو ہم اسے قبول کر لیں گے اور اسی اسنا میں جو الیکشن کے معاملے پر اس وقت حکومت اور پاکستان پپلز پارٹی کے تنازیات ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حکومت کا جو شہباد شریف ہے وہ ان کا پلان ہے کہ آٹھ اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں لیکن کل کراٹی سے آصف علی زرداری لاہور آئے اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے شہباد شریف صاحب سے بقاعدہ طور پر ملاقات کی اور یہ کہا کہ اسمبلیاں جو ہے وہ اپنے وقت پر تحلیل ہوں اور جو ہے الیکشنز آئین کے مطابق ساتھ دنوں میں ہوں اس بات پر ابھی فی الحال جو ہے ان کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے اور وہ لاہور سے اسلام آباد زرداری صاحب جا چکے ہیں وہاں پر ان کی اہم ترین جو ہے میٹنگز ہیں وہ بھی متوقع ہیں لیکن اس میں اس وقت پر اگر حکومت اپنے پلان کے مطابق آٹھ یا دس اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرتی ہے تو پھر جو ہے براد علی شاہ صاحب بقاعدہ طور پر بتا چکے ہیں کہ سندھ اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پر ہی جو ہے وہ ڈیزولو ہوگی اور کسی کی جو ہے خوشی کے لیے اور کسی کے خواہش کے مطابق جو ہے وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے اس طرح جو ہے وہ پاکستان پپلز پارٹی نے نون لی کو جو ہے وہ سرپرائز دینے کا پلان بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریکِ انصاف نے جو ان کے یہ کہہ لیں کہ وفادات لوگ نہیں تھے جو بے وفاد تھے اور جنہوں نے پارٹی کے مشکل وقت میں جو ہے وہ اپنا دوہرہ میار رکھا دوہرہ سٹنڈرز رکھیں نہ تو انہوں نے یہ کلیر کیا کہ وہ تحریکِ انصاف کے ساتھ ہیں اور نہ ہی یہ کلیر کیا کہ وہ تحریکِ انصاف کو چھوڑ چکے ہیں تو ان کے خلاف اب بقاعدہ طور پر ایکشن لیا گیا ہے اور مزید جو چھے اراکین ہیں پرویس کتک صاحب کے بعد مزید چھے اراکین کو جو ہے ان کی پارٹی رکھنیت بقاعدہ طور پر موطل کر دی گئی ہے اور اگر وہ اس کی خلاف برزی کرتے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا بھی جو انڈیا دے دیا گیا ہے اس میں جو چھے نام ہیں وہ حاجی شوکت علی صاحب ہیں نادیہ عزیز ہیں مجاہد میتلا سلیم بریار عثمان ترکی اور حاجی زیر زلفکار صاحب یہ چھے نام جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر اس میں شامل ہیں جن کو بنیادی رکھنیت سے فارق کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب آج دوبارہ سے ایک ٹویٹر سپیس میں تین انٹرنیشنل لیول کی جو صحافی ہیں ان کو ایک اہم ترین انٹرویو بھی دیں گے اور یہ آج دس بجے کے قریب بقاعدہ طور پر ٹویٹر سپیس میں انہوں نے آنا تھا اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان پیپلز پاکستان تحریکی انصاف نے بقاعدہ طور پر اپنی پارٹی کو ری الائن کرنا شروع کر دیا ہے اور ایک اہم ترین اہدے پر جو ہے وہ نیا بندہ لے آئے ہیں اور یہ جو اہدہ ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کا ہے ہر پارٹی کا چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے جو تمام تر الیکشن کے معاملات کو دیکھتا ہے اب جو سیکٹری جنرل ہیں عمر ایوب صاحب ان کی طرف سے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے کہ بریسٹر گوھر علی جو عبران خان صاحب کے توشان خانہ کیس میں بھی وکیل ہیں ان کو اب بقاعدہ طور پر چیف الیکشن کمیشنر منتخب کر دیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے جو آج کی اہم ترین خبریں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ پرویسٹر کٹک صاحب جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک اہم ترین صحافی جو ہیں سینئر صحافی ہیں سال زفر ان کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا ہے یہ بڑا ہی ایک حران کن انکشاف ہے انہوں نے کہا کہ پرویسٹر کٹک پی ٹی آئی کی کیادت پر قبضہ کرنے پر غور کر رہے ہیں اور اس پر سوچ و بچار کر رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ الیکشن کمیشن سے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام اور انتخابی نشان ان کے نام پر جو ہے وہ ریجسٹر کیا جائے واضح رہے کہ پرویسٹر کہ کسی دوسری پارٹی میں شمولیت کا امکان جو مسترد کر چکے ہیں اعلیٰ ذرائے دھڈ نیوز کو انہوں نے بتاتے ہوگے کہا اگر الیکشن کمیشن نے ان کی بات مان لی تو وہ پاکستان تحریکی انصاف کے تمام تر مہمبران بشول بشمول عمران خان صاحب کو پارٹی سے نکال دیں گے تو یہ اب ایک نیا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ اب پرویسٹر کٹک صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریکی انصاف پر براجمان ہونے چاہتے ہیں ان کا جو ہے وہ پارٹی کو چھیننا جاتے ہیں تو لیکن اگر ایسا کچھ کیا بھی جاتا ہے اول تو یہ میرے خیال میں جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے اگر کر بھی لیا جاتا تو بات وہیں پہ کھڑی ہے لوگوں نے اس وقت جو ہے وہ ووٹ عمران خان کو دینا ہے تحریکی انصاف کو نہیں اگر عمران خان صاحب ہیں تو ہی تحریکی انصاف ہے ادروائز جو تحریکی انصاف ہے اس کا اس وقت پہ کوئی وجود نہیں ہے تو اس میں عمران خان صاحب کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اور یہ ایک مزید جو ہے سازش بقاعدہ طور پر ایکسپوز ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اب آزم خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے گزشتہ روز سنرانہ سناؤلہ سے آزم خان صاحب کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ان کو جو ہے وہ بقاعدہ طور پر غائب کر دیا گیا ہے تو یہ کون سا ریاستی نظام ہے یہ کون سا آئین اور قانون ہے تو آگے سے انہوں نے اس بات کی جو ہے تردید کرنے کی وجہ یہ کہا کہ آزم خان جہاں پر بھی ہیں وہ خوش ہیں بلکل صحت مند ہیں اور وہ وہاں پر ٹھیک تھاک ہیں ان کو کوئی وہاں پر پریشانی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جہاں پر بھی ہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر ان کے بارے میں ان کی خیریت کے بارے میں جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ملتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امران خان صاحب کے حوالے سے اہم ترین جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سیسا پگلنا شروع ہو چکا ہے دونوں سائیڈوں سے نرمی دکھانا شروع کر دی ہے امران خان صاحب نے بہت دفعہ جو ہے وہ ماضی میں طاقتور حلقوں سے ڈائیلوگز کرنے کا کہا اور انہوں نے ایک ہی بات جو ہے وہ اس پر قائم رہے کہ اگر میں بات کروں گا تو طاقتور حلقوں سے کروں گا جو فیصلہ کریں گے اور جن کا فیصلہ امپلیمنٹ بھی ہوگا ان سے بات کروں گا اب بقائدہ طور پر جو ہے اس بات کا انشاف کیا گیا ہے ذرائع نے انشاف کیا ہے کہ جو اس وقت طاقتور حلقیں ہیں ان میں بقائدہ طور پر اس بات پر سوچ بچار شروع ہو گیا ہے کہ کب امران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں ڈائیلوگز کیے جائیں اور ان تمام تر معاملات کو بات کر کے حل کیا جائے کیونکہ اس وقت بقائدہ طور پر چائنہ کی طرف سے بھی جو سینٹ کا وفد وہاں پر برائے دفاع کا وفد جو گیا ہوا ہے ان کو بھی واضح پیغام دیا ہے کہ سیاسی استحقام لے کر آئیں اس کے ساتھ ساتھ کانسل جنرل کی طرف سے بھی جو چائنہ کی کانسل جنرل کی طرف سے بھی بیان آیا اس نے بھی جو ہے وہ پریشرائز کیا یورپی یونین کے بیان نے بقائدہ طور پر جو ہے وہ ان کو حکومت کو پریشرائز کیا ہے کیونکہ یورپی یونین ان سے جو ہے وہ انسانی حقوق کی پاسداری اور ساتھ ساتھ جو ہے انسانی حقوق کی پاسداری کے ساتھ ساتھ سیاسی استحقام بھی چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے بھی جو ہے مران خان صاحب کی حمایت کی گئی ہے اور ملک میں استحقام کا کہا گیا ہے اس طرح یہ ایک پریشر بیلڈ ہوا ہے اور اس وقت طاقتور حلقوں کو بھی یہ سمجھ آنا شروع ہو چکی ہے کہ ملک کی جو بقا ہے ملک کی جو ترقی کا معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب کے بنا ادورہ ہے اگر ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے تو ملک جو ہے وہ مزید انتشار کا شکار ہوگا اور اس کے ساتھ جو اس وقت پاکستان مسلم نیون اور پاکستان پپلز پارٹی کے درمیان جو تضادات پائی جاتے ہیں اور ان کے جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے ہوئے اقدار کی جنگ کے لیے بڑھ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے جو طاقتور حلقوں کو ہے تنہا چھوڑ دیا ہے تمام تر جو پچھلے چودہ مہینے کے اندر معاملات ہوئے ہیں اس کا ذمہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر اور طاقتوروں پر ڈال دیا ہے جس سے اب طاقتوروں کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ یہ لوگ کس قدر جو ہے وہ مفاد پرست ہیں اور یہ ملکی سالمیت کے لیے ایک خطرہ ہیں اسی بنیاد پر اب طاقتور حلقوں نے بقاعدہ طور پر اس بات پر غور شروع کر دیا ہے کہ امران خان صاحب سے ڈائلوگز کیا جائیں اور ان تمام ترحالات کو جو ہے وہ سیٹل کر لیا جائے امران خان صاحب پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ان کا ایک ہی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوں جو بھی حکومت میں آئے وہ پھر سخت فیصلے لے اور انہوں نے روڈ میپ بھی بتایا تھا وہ میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے پھر ملک کو ترقی کی رہوں پر جامدن کریں اب طاقتور حلقے بھی اس امران خان صاحب کی اس بات پر جو ہے وہ قائل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ مذاکرات متوقع ہیں کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم بری طرح سے جو ہے طاقتور حلقوں کے آگے ایکسپوز ہو چکی ہے تو اس لیے اب جو ہے یہ کہہ لیں کہ برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے معاملات تھنڈے پڑنا شروع ہو گئے ہیں اور امران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے یہ ان کے سپوٹر جو ہیں ان کے ووٹرز جہاں اور تارکنان ہیں میمران ہیں ان کے سب کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے لیکن اس ویڈیو کے اختام پر اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا اور اس ملک کا حامل نصر ہو پاکستان زندہ بار اسلام و علیکم